آپ اٹھارہ جو سترہ جو بتنے بھی ججز ہیں پورے سپریم کورٹ کو بٹھا کے یہ مسائل کو سالو کریں اور ان کو فیصلہ کرنے دیں تاکہ یہ ایشیو سالو ہو ورنہ یہ ہارس ٹریڈنگ جو ہے اگر آپ نے سسٹی تری ایکی تشریح کو تدیل کر دیا تو یہ ہارس ٹریڈنگ جو ہے یہ پاکستان کے واپس آ جائے گی بلاول بھٹو صاحب کا جو آج صبح کا کومنٹ ہے جو اخباروں میں بھی آیا کہ یہ ان کو پچیس اکتبر سے پہلے پہلے یہ بل کو جو کانسٹیوشنل امیڈمنٹ کا بل ہے وہ پاس کرانا ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا تھا صبح عدالت کے سامنے بارحال عدالت نے مجھے اس وقت کہا کہ ہم آپ کو نہیں سنیں گے اس کے اوپر آپ اسے مزید آگے نہ بات کریں لیکن یہ پوزیشن تھی جو کہ عدالت کی ہے اب یہ عدالت کی کیس چل رہا ہے لیکن چونکہ اب ہم اس سے زیادہ پارٹسپیٹ نہیں کر سکتے اس پوسیڈنگز میں ہم اسے وڈڈراؤ کر رہے ہیں اس لیے میں بھی اب اس میں پارٹسپیٹ نہیں کر سکتا جو سوالات ایکسٹرہ سوالات تھے کورٹ کے وہ ان کا میں نے جواب دے دیا ہے اب عدالت پہ ہے کہ وہ انصاف اور قانون کے مطابق اپنے پوسیڈنگز کو روک دیں یا نہیں روکتے آگے چلتے جاتے ہیں کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو میری نظر میں وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوگا مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیوں کیا مجھے منع کیوں کہ عمران خان صاحب بائی نیم رسپونڈنٹ ہے پی ٹی آئی اس کی پارٹی نہیں ہے اس پیٹیشن میں اس پیٹیشن میں عمران خان صاحب بائی نیم ہے اس لئے میں نے ریکویسٹ کی تھی عدالت کو کہ وہ چونکہ بائی نیم ہے اور وہ عدالت کو اڈریس کرنا چاہتے ہیں عدالت سے کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اجازت دیں اچھا یہ قانونی نکتا ہے وہ لے لی جائے گا بیریسے صاحب کے قاضی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو پچھلا فیصلہ تھا جیسے اس منیب نے جو لکھا تھا وہ ایک جج کی اکثریت سے فیصلہ آیا تھا تو کیا پارلیمان کی اوپر ایک جج بھاری ہو جائے گا تو کیا سپریم کورٹ سے اکثریتی فیصلہ چاہے وہ ایک جج سے ہو دو جج سے ہو تو کیا اس کو نہیں مانا جانا چاہیے اگر وہ پارلیمان کی مرضی کرنا ہو اور اگر اکثریتی فیصلہ ایک یا دو جج کی ایسیت سے نہیں مانا جانا تو پھر سپریم کورٹ کے فیصلوں کا کیا فائدہ جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ چاہے ایک کی مجورٹی سے ہو یا دو کی مجورٹی سے ہو یا زیادہ مجورٹی سے ہو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہی ہوتا ہے اور اس کیس میں تو بڑا سمپل ایشو تھا کہ ایک پریزیڈنٹ نے ریفرنس بھیجی اور پریزیڈنٹ صاحب کی ریفرنس کے کچھ سوالات تھے اس کے اوپر ایک عدالت نے اپینین دے دی دو ججز نے ایک طرف اپینین دی تین ججز نے ایک طرف اپینین دی تو تین ججز کا فیصلہ جو ہے وہ سمجھا جائے گا کہ وہی سپریم کورٹ کی اپینین ہے اور وہ اپینین کے مطابق پھر واپس بھیج دیا گیا تو آج یہ بھی موقف بتایا عدالت کو کہ آپ یہ جو سپریم کورٹ اور بار اسوسیشن کی پیٹیشن کی بات کر رہے ہیں اس کا تو اس ریفرنس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو اپینین تھی جو پریزیڈنٹ کی تھی وہ ایک الگ پروسیڈنگز تھی اور سپریم کورٹ بار کی ریفرنس کی پروسیڈنگز الگ تھی تو آپ اس اپینین کو اس ریویو کے ذریعے نہیں چھیڑ سکتے لیکن بہرحال یہ ہم نے بتایا تو ہے بینچ کو باتیں لیکن ہمارا پرنسپل موقف یہی ہے ابھی تک اور یہی رہے گا اور یہی انسٹرکشنز ہے کہ یہ بینچ جو ہے اس کی جو سماعت اس کی جو تشکیل ہے وہ درست نہیں ہے تو یہ جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں جو ہیرنگ ہو رہی ہے یہ ایک ایسا بینچ کر رہا ہے جو کہ قانون اور آئین کے مطابق ویلٹ نہیں ہے ہم نے ریکویسٹ کی ہے دوبارہ سے کہ اٹھارہ جتنے ججز ہیں سپریم کورٹ کے بیٹھیں ایک ایسا پریسیڈنٹ ہے امید یہی ہے کہ باقی جو ججز ہیں وہ بیٹھیں گے اور بیٹھ کے اس کا معاملے کو سیٹل کریں گے اس کا پریسیڈنٹ پہلے بھی ہے جہاں سپریم کورٹ کے ججز بیٹھے ہیں مجورٹی پہ اور بیٹھ کے انہوں نے فیصلے کیے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کرے میں کہہ رہا ہوں میں نے تو آج سیجیسٹ کیا ہے اوپن کورٹ میں میں نے کہا ہے کہ سارے بیٹھیں اور کم از کم جو بینچ پہ بیٹھے تھے جج سائبان انہوں نے اپریشیٹ کی ہے یہ بات کہ ہاں یہ ہمیں کرنا چاہیے اس معاملے کو سیٹل اور انہوں نے بلکہ الٹا یہ سیجیسٹ کیا ہے کہ آپ لوگ بھی پولٹیشنز بھی سیاستدان بھی بیٹھیں اور آپ اس میں گفتگو کریں لیکن اس وقت اتنا سیاستدانوں کا رشایت نہیں ہے اس وقت ایشو یہ ہے کہ ہم نے انسٹیٹوشن سپریم کورٹ کی جو ہے اس کی حفاظت کرنی ہے اس کو سیو کرنا ہے جی بلکل اپیل کا حق ہے ہمیں ابھی جو بھی فیصلے آ رہے ہیں آج صبح بھی فیصلے آئے ہیں اس پہ بھی اپیل ہم داخل کریں گے اور ہمارے پاس آرٹیکلز جو ہیں آئین کے ان کے تحت بھی ہم ڈیریکٹ پیٹیشنز بھی کریں گے کیونکہ معاملہ ادھر ختم تو نہیں ہوگا آج جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ان کی اب مرضی ہے اندر بیعث چل رہی ہے لیکن ہم جو ہیں ہم اپنا جو ہمارا کانونی رسطہ ہے وہ ہم دیوری سے آ کریں جی دیکھیں بائیکوٹ کا مطلب یہ ہے بائیکوٹ کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے بڑی کانونی وجہ ہے کہ ہم اس بینچ کو اس کیس کی سماعت کیا اس کیس کا فیصلہ کرنے کا حق دار نہیں سمجھتے ہم سمجھتے ہیں کہ بینچ وہی ہوگا جو تین میمبر کمیٹی یعنی جس میں چیز جسٹس صاحب بھی سینئر پیونی جانج جسٹس منصور شاہ صاحب اور جو نومنی ہیں جسٹس امین الدین صاحب تینوں لوگ بیٹھ کے کوئی کوئی بھی بینچ بنا دیں اس میں پھر ہم ہمارا ایک طرح سے اعتماد ہے کہ اس بینچ کے سامنے ہم جائیں گے بھی اور ہم پیش بھی ہوں گے بے شک یہی بینچ کیوں نہ ہو سوال وہ نہیں ہے ہم کوئی پرسن سپیسفک بات نہیں کر رہا میں نامے کرتا ہوں کبھی نامے کروں گا میں بات کر رہا ہوں اس آئین اور قانون کی کہ وہ اس کے تحت یہ بینچ درست بنا دیں تو ہم اس کے سامنے پیش ہو کے یہ بحث کر دیں گے ورنہ یہ ججمنٹ ہماری نظر میں مانی نہیں جائے گی اور ایونچولی عدالت خود سپریم کورٹ اس کو خود سیٹسائٹ کر دے گا دیکھیں ہماری نظر میری نظر میں ایک جو رسپونڈنٹ ہے ایک جو پارٹی ہے کیس میں وہ اگر خود آکے گفتگو کرنا چاہیں کورٹ سے تو ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی اگر وہ جیل میں نہ ہوتے تو یقینی طور پہ آج سامنے بیٹھ کے وہ اپنا جو بیان کرنا چاہتے ہیں اور جو پوائنٹس بتانا چاہتے ہیں عدالت کو وہ بیان کرتے اور عدالت کو اڈریس کرتے اب چونکہ وہ جیل میں ہیں اور خود نہیں آ سکتے تو ان کا طریقے کا صرف یہی ہے کہ وہ ویڈیو لنک سے اڈریس کریں کورٹ کو اور ویڈیو لنک کا جو پرمیشن نہیں دی میرے خیال سے یہ بھی ایک بڑی جو ان کا بنیادی حق ہے بولنے کا اس کی خلاف ورزی ہے سر کل آپ نے اشارت یہ ہے کہ جو جسٹس صاحب کو اٹھانے کا پہلے بھی آیا تھا تو کیا سمجھے تھے کہ اسی نہیں ہو سکتے کل آپ نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا تھا جسٹس جو پہلے تھے ان کو اٹھایا تھا سہری زمان نے اپنی ادارت دگا کر تو سمجھے تھے کہ ایسا پاسی ہو سکتا ہے یہ سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کوئی پریسیڈنٹ ہے ہمارے ملک میں جہاں ایک بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو گیا ہو چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر تو ایسی پریسیڈنٹس ہیں جب جسٹس حجاد علی شاہ صاحب کے خلاف میجورٹی ججز نے فیصلہ کرنا تھا تو انہوں نے ایک خود ہی بینچ بنایا بلکہ سینئر موس جج نے بھی نہیں بنایا وہ سیکنڈ سینئر موس جو تھے اجمل میاں صاحب کے بعد انہوں نے بینچ بنایا اور اس بینچ نے پھر بقاعدہ کاروائی کی اور فیصلے کیے موسیقی